اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس ہوب سو آل اف یو بی فائن انجور فیتھ اینڈ ہیلتھ ڈے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پنجاب پولیس میں کانسٹیبل ریکروٹمنٹ کی اشتہار آیا ہوا ہے اور اس کا جوہنا انقریب ٹیسٹ ہونے والا ہے اس ٹیسٹ کی جو میتھمیٹیکل پورشن تھا اس کی تیاری کرنے کے لیے ہم نے ویڈیو لیکچرز کی جو سیریز شروع کی ہوئی ہے آج اس کا لیکچر نمبر تری ہے لیکچر نمبر تری میں آج ہم کریں گے جی پہلے دو لیکچر میں ہم نے نمبر سیونٹین تک سالو کیے ہوئے ہیں اس کے یہ جو علمی کانسٹیبل گائیڈ بوک ہے اس کا میتھمیٹیکل پورشن کا میتھ جرنل ایبیلیٹی ٹیسٹ اینڈ کونٹیٹیٹیو پارٹ جو ہے اس کے جو تین سو چودہ قویسٹن ہے ان میں سے ہم نے سیونٹین سالو کر لیے ہوئے تھے آج دے سٹوڈنٹ ہم اپنے تھرڈ لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں that is from question number 18 before we are going to discuss the lecture دے سٹوڈنٹ آپ نے میرے چینل کو that is میتھ وید ناصر خان اس کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ٹیسٹ کی جو پریپریشن ہے اس میں مزید گائیڈنس مل جائے اور آسانی ہو جائے تو دے سٹوڈنٹس without losing the time ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اپنے ویڈیو کو لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں question number 18 پر پہنچے ہوئے تھے question number 18 دیکھیں ڈے سٹوڈنٹس تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں he is saying that ایک مربع کھیت کا رقبہ ایک قائمت زاویہ مسلس کے رقبہ کا دو گناہ ہے مربع کے ظلہ کی لمبائی معلوم کیجئے جبکہ مسلس کا قائدہ 25 میٹر اور اس کا ارتفاع یعنی بلندی 16 میٹر ہے ڈے سٹوڈنٹس اگر آپ اس question کو دیکھیں تو یہ conceptual سا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے وہ کیا کہتا ہے کہ ایک مربع کھیت کا رقبہ ایک قائمت زاویہ مسلس کے رقبے کے دو گناہ ہے جی مربع کے ظلہ کی لمبائی ہم نے کیا کرنا ہے اس مربع کے ظلہ کی لمبائی ہم نے find out کرنی ہے جبکہ مسلس کا قائدہ کیا ہے 25 میٹر اور اس کا ارتفاع 16 میٹر ہے تو اس نے ہمیں دیا ہوا کیا ہے اس نے دی ہوئی ہیں ہمیں قائمت زاویہ مسلس کا قائدہ اور اس کا ارتفاع دیاد ہے اور پوچھا کیا ہے کھیت کے رقبے جو ہے مربع کھیت کے رقبے کا ایک ظلہ اس نے پوچھا ہے جبکہ اس نے کہا ہے کہ اس کھیت کا جو رقبہ ہے وہ قائمت زاویہ مسلس کے رقبہ کا دو گناہ ہے تو پہلے ہم کیا کریں گے سوڈنٹس پہلے میں آپ کو سکیچ کر کے بتا دیتا ہوں کہ اس نے کہا کیا ہوا ہے کہ ایک مربع کھیت کا رقبہ ایک کیا چیز ڈسکس ہو رہی ہے جی مربع کھیت ہے ہمارے پاس لیٹس سپوز کہ یہ ہمارے پاس ایک مربع کھیت ہے جی اس کا اس نے پوچھا ہے کہ آپ کیا فائنڈ آؤٹ کریں اس کا ایک آپ نے لینگت بتانیے سائیٹ یہ اگر ایکس ہو تو یہ بھی ایکس ہوگی یہ بھی ایکس ہوگا اور یہ بھی ایکس ہوگا یہ ساروں کی چاروں کی چاروں سائیڈ برابر ہوں گی اب اس نے کہا ہے کہ اس کا جو رکبہ ہے نا اس کا جو رکبہ ہے وہ دو گناہ ہے کس کا area of the triangle کے مسلس کے رکبہ کے اب مسلس کیسی دی ہوئی ہے اس نے ہم مسلس بنا دیتے ہیں ایک اس نے ہمیں مسلس بتائی ہوئی ہے جو کونسی مسلس ہے قائمت الزاویہ مسلس ہے قائمت الزاویہ مسلس ایسی مسلس خبوتتے ہیں جس کا ایک زاویہ کتنے کا ہو نوے ڈگری کا ہو تو لیٹس سے کہ یہ اے بی اور سی آپ کے پاس کیا چیز ہے ایک قائمت الزاویہ مسلس ہے اس قائمت الزاویہ مسلس میں اس میں دیئے ہوئے کیا ہیں جی قائمت الزاویہ مسلس جبکہ مسلس کا قائدہ پچیس میٹر اس کا جو قائدہ ہے وہ ڈیسٹوڈنٹس اے بی ہے وہ کتنا دیا ہے اس نے پچیس میٹر دے دیا ہے اور اس کا جو ارتفاع ہے وہ کتنا ہے جی سولہ میٹر دے دیا ہے ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے area of the triangle معلوم کریں گے ڈیسٹوڈنٹس اگر میں اسی چیز کو ایسے بڑھاؤں تو یہ area of this one ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا یہ area of the rectangle آ جائے گا a b c اور d بن جائے گا تو میں کے پہلے کیا معلوم کرتا ہوں مسلس کا area مسلس کا رقبہ مسلس کا رقبہ کا کیا فارمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ فارمولہ ہے جی one by two into لمبائی قائدہ ضرب ارتفع یہ فارمولہ ہے ڈیسٹوڈنٹس کس کا معلوم کرنے کا مسلس کا رقبہ معلوم کرنے کا تو مسلس کا رقبہ پہلے ہم نکال رہے ہیں one by two قائدہ قائدہ کیا ہے پچیس ضرب ارتفع کتنا ہے جی سولہ میٹر ہے جی اس نے دیا ہوا ہے جی تو اب ہم یہاں پر اس کو حصول کر لیتے ہیں two ones two eight تو twenty five multiply by eight کریں گے اٹھ پانچ چالیس زیرو چار آٹھ دونے سولہ اور چار بیس تو یہ دو سو سکیئر یونٹس جو ہوں گے مربع میٹر جو ہوگا یہ کیا آگیا ہے ہمارے پاس مسلس کا رقبہ آگیا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد آگے اس نے کیا کہا ہے کہ قائمہ تو زاویہ کھیت کا مربع کھیت کا جو رقبہ ہے قائمہ تو زاویہ مسلس کے رقبہ کا دو گناہ ہے ٹھیک ہے جی اب جیسا کہ اس نے کیا دیا ہے ہمیں کہ مربع کھیت کا رقبہ وہ کس کے برابر ہے جی دو گناہ ہے کس کے اس مسلس کا رقبہ سے ہم نے مسلس کا رقبہ معلوم کیا ہوا ہے دو کے ساتھ اس کو کیا دے دیں گے ضرب دے دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا چار سو مربع میٹر جو آیا ہے یہ کس چیز کا ہے جی مربع کھیت کا رقبہ آ گیا ہمارے پاس اب مربع کھیت کا رقبہ کتنا ہے ڈیر سوڈنٹس چار سو ہے یہ جو ایری آیا ہے اس کا چار سو آ گیا ہے اب اگر آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہ والی لینگ ٹھیک ہے جی ہم نے یہ معلوم کرنا ہے یہ معلوم کرنا ہے یا یہ معلوم کریں یا یہ معلوم کریں اب آ جائیں اس کے بعد کھیت کا مربع کھیت کے رقبے کا کیا فارمولہ ہے ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے مربع کھیت کا رقبہ وہ برابر ہوتا ہے ایکس ضرب ایکس لمبائی ضرب چوڑائی برابر ہے میں جہاں پر لکھ دوں لمبائی ضرب چوڑائی تو اب لمبائی بھی ایکس ہے چوڑائی بھی ایکس ہے مربع کھیت کا رقبہ جائے تھے ہم نے اوپر سے نکالا ہوا ہے چار سو برابر ایکس انٹو ایکس ایکس کا سکیئر ڈیر سٹوڈنٹس اگر ہم نے ایکس سکیئر برابر ہے چار سو ادھر بھی جذر لے لیں ادھر بھی جذر لے لیں تو یہ کیا آ جائے گا ایکس چار سو کا جذر ڈیر سٹوڈنٹس آپ کلکلیٹر کے سال کریں گے تو آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گا بیس آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا آنسر آتا ہے جو مربع کھیت کے ایک زلے کی لمبائی آتی ہے وہ کتنی آتی ہے بیس میٹر آتی ہے بیس میٹر تو اس اٹھارویں کوسٹن کا جو آپ کے پاس سلوشن بنے گا ڈیر سٹوڈنٹس وہ کون سا بنے گا آپشن ڈی ایز کریکٹ آپشن کلیر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس اٹھارویں سوال کافی کمپلیکیٹڈ تھا کنسیپچول تھا آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں سمجھ لیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکس قویسٹن کی جانب نیکس قویسٹن میں کیا کہہ رہے ہیں قویسٹن نمبر نائنٹین نائنٹین میں وہ کیا کہتے ہیں نائنٹین میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب جہاں پر ایک اور ٹاپک شروع ہو رہا ہے ڈیر سٹوڈنٹس پہلے میں آپ کو قویسٹن پڑھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں قویسٹن نمبر نائنٹین کو اگر آپ سٹڈی کریں تو کیا کہہ رہے ہیں یہ سینگ دیٹ انور ایک کتاب سولہ روپے کی خرید کر بیس روپے میں فروخت کرتا ہے اسے کتنے فیصد نفع ہوا ٹھیک ہے جی انور ایک کتاب سولہ روپے کی خرید کر بیس روپے میں فروخت کرتا ہے اسے کتنے فیصد نفع ہوا اب یہ نفع فیصد اور نقصان فیصد کے جو ہے نا جی فارمولاز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اور ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں قویسٹن نمبر نائنٹین ہے یہ بھی سالو ہونے والا ہے تو انیسویں کو سالو کرتے ہیں جی انیسویں میں کیا کہہ رہے ہیں قویسٹن نمبر نائنٹین نائنٹین میں انور نے ایک کتاب کتنے میں خریدی ہے جی وہ بتا رہا ہے کہ سولہ روپے میں تو قیمت خرید کتنی ہے جی قیمت خرید ہے ڈے سٹوڈنٹس کی سولہ روپے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے جی قیمت فروخت کتنے میں فروخت کی ہے اس نے قیمت فروخت قیمت فروخت جو ہے وہ اس کی ڈے سٹوڈنٹس ہے کتنی بیس روپے اب یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے نفع کی ہے یا نقصان کی ہے تو کیا کی ہے اس نے جی قیمت خرید سولہ ہے قیمت فروخت بیس ہے تو اس نے کیا کیا ہے جی نفع کی ہے نا نفع کتنا آجائے گا قیمت فروخت منفی قیمت خرید یعنی کہ اس نے جو نفع کی ہے انڈیا سٹوڈنٹس وہ کتنے روپے کیا ہے چار روپے کیا ہے اب اس نے ہم سے یہ نفع صرف نہیں پوچھا اس نے ہم سے کیا چیز پوچھی ہے نفع فیصد ٹھیک ہے جی تو اب نفع فیصد اور نفع نقصان فیصد کے اپنے اپنے فارمولاز ہیں تو یہاں پر میں آپ کو پہلے اس کا فارمولا لکھ کے دے دیتا ہوں فارمولا کیا ہے جی اگر آپ نے معلوم کرنا ہو نفع فیصد نفع فیصد کس کی ایکول ہے نفع فیصد برابر ہوتا ہے جی نفع فیصد برابر ہے جی سو ضرب ملٹی پلائٹ بائی نفع جیسے ہم مردو میں انگلیش میں پروفٹ بھی کہلتے ہیں ہنڈر ملٹی پلائٹ بائی نفع اوور ہوتا ہے کاسٹ پرائز یعنی کہ قیمت خرید کیا ہوتا ہے قیمت خرید یہ اس کا فارمولا ہے جی نفع فیصد معلوم کرنے کا نفع فیصد برابر ہے کس کے سو ضرب نفع اب نفع ہم نے نکال آوا ہے نفع اس نے کتنا نکال آیا ہے چار روپے اوور قیمت خرید قیمت خرید کتنی تھی اس کی سولہ روپے ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم سال کر لیں گے فور ون فور ففٹیز آر ٹھیک ہے جی تو یہ آ جائے گا فور ون فور چار دونے آٹھ اور چار پانچ بیس پچیس آتا ہے جی تو آپ نے کیا لکھ دینا ہے جی پچیس فیصد اس کو جو نفع فیصد میں آیا ہے وہ کتنا ہے دیر سٹوڈنٹس پچیس فیصد تو آپ کا جو قیمت خرید نمبر نائنٹین ہے اس کا جو کریکٹ اپشن بنے گا وہ کونسا بنے گا بی بنے گا کلیر اس کے بعد دیر سٹوڈنٹس ہم جلتے ہیں اپنے نیکس قویسٹن کی جانب نیکس قویسٹن میں ہے جی قویسٹن نمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آئیشہ نے ایک سوٹ سو روپے میں خرید کر اسی روپے میں فروخت کیا اس سے کتنے فیصد نفع یا نقصان ہوا اب یہاں پر ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ قویسٹن کوئی گوھر سے سوڈنے ہیں تو آئیشہ نے ایک سوٹ کتنے میں خرید آئے جی سو روپے میں بیچا کتنے میں ہے جی اسی روپے میں بیچا ہے تو اسے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا نقصان ہی ہوگا تو ہم اس کا نقصان فیصد معلوم کریں گے کیا کریں گے جی نقصان فیصد معلوم کریں گے تو قویسٹن نمبر ٹوئنٹی پر چلیں جی ٹوئنٹی میں کیا کہہ رہے ہیں جی قیمت خرید کتنی ہے جی خریدہ کتنا ہے آئیشہ نے جو سوٹ خریدہ ہے جی ایک سوٹ سو روپے میں کتنے میں خریدہ ہے سو روپے میں اور بیچا کتنا ہے جی قیمت فروخت اسی روپے میں تو اسے نفع ہوا یا نقصان ہوا definitely اسے کیا ہوگا اسے کیا ہوگا جی definitely نقصان ہی ہوگا جی قیمت خرید کتنی ہے جی سو روپے قیمت فروخت کتنی ہے جی اسی روپے تو اس کا نقصان اس کا نقصان کتنا ہوگیا جی سو مائنس اسی برابر ہے ٹوئنٹی تو اس نے بیس روپے کیا کیا ہے ڈیر سٹوڈنٹس نقصان کیا ہے اب اگر اس نے بیس روپے نقصان کیا تو اس نے ہم سے جی صرف نقصان نہیں پوچھا اس نے ہم سے نقصان فیصد پوچھا ہے تو اس کا بھی فارمولہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں فارمولہ فارمولہ کیا ہے جی نقصان فیصد نقصان فیصد جب آپ نے معلوم کرنا ہے تو اس کا ہے جی سو ملٹیپلائٹ بائی نقصان بٹا قیمت خرید بٹا قیمت خرید یہ اس کا فارمولہ ہے تو آپ نے اس کا نقصان فیصد معلوم کر لینا ہے فارمولے میں ویلیو پوٹ کریں سو ضرب نقصان کتنا آیا ہے بیس بٹا قیمت خرید کتنی ہے جی اس کی قیمت خرید ہے جی ہندرٹ ٹھیک ہو گیا تو جی ہندرٹ کے ساتھ ہندرٹ کینسل تو جو اس کو نقصان آیا ہے وہ کتنا ہے بیس فیصد یہ کتنا ہے جی نقصان فیصد ٹوئنٹی پرسنٹ اس نے نقصان فیصد کیا ہے تو قیمت خرید نمبر ٹوئنٹی جو ہے اس کا پھر آپس کا اکانٹ سا کریکٹ آپشن ہوا ڈیرٹ سوڈنٹس بی آپشن ٹوئنٹی پرسنٹ نقصان کیا ہے اس نے نفع نہیں کیا کلیر ہو گئی بات کہا ہے نوید نے دو سو روپے کا ریڈیو خرید کر ڈیرٹ سو روپے میں فروخت کر دیا نفع یا نقصان فیصد بتائیے ٹھیک ہے جی یہ بھی اسی طرح سے ہے جی میں ترہ دیتا ہوں قیمت نمبر ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ون میں چلیں تو نوید نے دو سو روپے کا ریڈیو خرید کر قیمت خرید کتنی ہے جی قیمت خرید ہے دو سو روپے قیمت فروخت کتنی ہے جی قیمت فروخت ہے ون ففٹی روپیز تو اس نے کیا کیا ہے ڈیفینلی نقصان کیا ہے جی نقصان کتنا آ جائے گا دو سو منفی ایک سو پچاس تو پچاس روپے اس نے کیا ہے نقصان تو ہم نے نقصان فیصد معلوم کرنا ہے نقصان فیصد برابر ہے ہنڈیڈ ملٹیپلائیڈ بائی نقصان بٹا قیمت خرید تو اب یہاں پر ویلیو پوٹ کر دیں ڈیر سٹوڈنٹس فارمولہ میں سو ضرب نقصان کیا ہے جی ٹوینٹی فائی پرسنٹ نقصان ہی کیا ہے نبید نے ٹوینٹی ون کا آپشن ڈی is کریکٹ کلیر جیر سٹوڈنٹس تو آپ کے پاس ہوں گی شاہزیب نے چار سو روپے کی میز خرید کر پانچ روپے میں فروخت کر دی نفع یا نقصان فیصد بتائیے چار سو روپے کی چیز خرید پانچ میں بیٹیے تو اس کو نفع ہی ہوا ہے تو اب ہم نے کیا معلوم کرنا ہے نفع فیصد معلوم کرنا ہے ہم لکھتے ہیں جی قیمت خرید قیمت خرید کتنی ہے جی شاہزیب کی چار سو روپے ہے جی قیمت فروخت وہ کتنی ہے جی پانچ سو روپے تو اس نے دیفنیٹلی کیا کمایا ہے جی نفع ہی کمایا ہے نا قیمت فروخت مائنس قیمت خرید تو نفع اس کو کتنا آ گیا سو روپے اس کا نفع ہے تو اب ہم نے کیا معلوم کرنا ہے نفع فیصد تو اس کا کیا فارمولہ ہے جی ہنڈرڈ ملٹیپلائیڈ بائی نفع بٹا قیمت خرید تو دیسٹوڈن ویلیو پوٹ کر دیں ہنڈرڈ ملٹیپلائیڈ بائی نفع نفع بھی اس کو کتنا آیا ہے سو روپے آیا ہے اور قیمت خرید کتنی ہے جی چار سو روپے ہے تو دو سیرو کے ساتھ دو زیرو گئے ٹھیک ہے تو یہ فور ون فور ٹو فور فائی تو اس کو نفع کتنا آیا ہے دیسٹوڈنٹس ٹوینٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا جی اس کو کیا آیا ہے نفع فیصد ہوا ہے تو اس کو پچیس فیصد نفع ہوا ہے قیمت نمبر ٹوینٹی ٹو میں جو ہے آپ لکھیں گے ٹوینٹی فائی پرسنٹ نفع ہوا ہے آپشن بی اس کریکٹ اسی طرح قیمت نمبر ٹوینٹی پر آج دیسٹوڈنٹس نے کیا کہا ہے شہر جار نے دو سو پچاس روپے کی کاپیاں خرید کر پانچ سو روپے ہمیں فروغت کی نفع یا نقصان فیصد بتائیں تو اب یہاں پر ہم نے آفتی بات اٹھائی سو والی چیز پانچ میں بی چیز تو فیفٹی پرسنٹ ہی نفع آئے گا ہم اس کو سال کر لیتے ہیں ٹوینٹی ٹو کے بعد ٹوینٹی ٹری ٹوینٹی ٹری ٹری ٹوینٹی روپے قیمت فروغت وہ کتنی ہے جی پانچ سو روپے ہے جی اس کی قیمت فروغت ہے نفع یا نقصان تو اس نے نفع ہی کیا ہے جی قیمت خرید مائنس قیمت فروغ قیمت فروغت مائنس قیمت خرید تو کتنا آ جائے گا اس کا دھائی سو روپے اس کا نفع آیا ہے جی نفع فیصد معلوم کرنا ہے تو اس کا جو فارمولہ ہے ہنڈر ملٹیپلائیڈ بائی نفع بٹا قیمت خرید تو یہ کیا چیز آ جائے گی ہنڈر ملٹیپلائیڈ بائی نفع ٹو ففٹی اوور ٹو ففٹی ہے ملٹی اوور قیمت خرید قیمت خرید بھی کتنی ہے اس کی ٹو ففٹی روپیز ہے ٹو ففٹی کیسار ٹو ففٹی کینسل تو یہ آپ کا آنسر آ جائے گا ہنڈر پرسنٹ تو نفع فیصد جو اس نے کمایا ہے وہ کتنا ہے ہنڈر پرسنٹ اس کا کریکٹ آپشن ہے تو ٹوئنٹی تھری کا جو ہے اس نے کیا کیا ہے جی ہنڈر پرسنٹ نفع کمایا ہے سو ٹوئنٹی تھری کا آپشن سی اس کریکٹ اس کے بعد آ جائیں کوئسن نمبر ٹوئنٹی فور پر اس میں کیا کہہ رہے ہیں ایسی مستطیل جس کی چوڑائی اور لمبائی پانچ ریشو آٹھ ہوگی یعنی کہ اگر چوڑائی اس کی پانچ ہے تو لمبائی اس کی کتنی ہوگی آٹھ ہوگی سینٹی میٹر ہو تو معلوم کیجئے ہم نے کیا معلوم کرنا ہے معلوم کیجئے نہیں کہا اس نے رکبہ ہے تو کیا معلوم کرنا ہے اس مسطیل کا رکبہ معلوم کرنا ہے جس کی چوڑائی دس سینٹی میٹر ہو تو ہم نے اس کی لمبائی معلوم کر لینا ہے اس کو ملٹیپلائی کر لینا ہے تو آج ہے ایسی مستطیل جس کی چوڑائی اور لمبائی مستطیل کی بات ہو رہی ہے تو ہم پہلے کیا کر لیتے ہیں جی کنسیڈر کر لیتے ہیں ایک مستطیل کو لے لیتے ہیں کنسیڈر کریں جی یہ لیٹ کے ہمارے پاس ایک مستطیل ہے گولڈن مستطیل ہے تو ایسی مستطیل جس کی چوڑائی آٹھ اور لمبائی جو ہے نا جی چوڑائی اور لمبائی پانچ ریشو تو چوڑائی انہوں کتنی کہی ہے جی پانچ اور لمبائی کتنی کہی ہے آٹھ ٹھیک ہے جی اس کی کیا ہے جی لمبائی ہے یہ کیا ہے چوڑائی ہے تو یہ گولڈن مستطیل ہے اب اس کے مقابلے میں وہ ایک اور مستطیل بتاتا ہے کہ یہ بھی گولڈن ہے جی یہ کیا ہے یہ بھی ایک اور گولڈن مستطیل ہے لیکن اس کی ریشو کا فرق اس نے کر دیا ہے دوسری گولڈن میں کیا کہہ رہا ہے جی اگر کسی گولڈن مستطیل کی چوڑائی دس سنٹی میٹر ہو اب اس کی چوڑائی کتنی ہو گئی ہے جی دس ہو گئی ہے چوڑائی ٹھیک ہے اب اس نے لمبائی جہاں پر نہیں دی ہوئی تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں نا تو ریشو کانسٹنٹ ہے پانچ ریشو ایٹ ہے تو اگر ادھر دس ہو گیا ہے تو دوسرے لفظوں میں پانچ کو کس چیز کے ساتھ ضرب دی ہے جی پانچ کو کس چیز کے ساتھ ضرب دی ہے پانچ کو کس چیز کے ساتھ ضرب دی ہے دو کے ساتھ تو یہ کتنا ہو گیا دس ہو گیا اب اگر دو کے ساتھ پانچ کو ضرب دی ہے تو آٹھ کو بھی کس کے ساتھ ضرب دینی پڑے گی دیر سوڈنٹس آٹھ کو بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا ضرب دینی پڑے گی دو کے ساتھ تو یہ کتنا ہو جائے گا آردوں نے سولہ ہو جائے گی لمبائی ریشو برقرار رہنی ہے نا ٹھیک ہے تو چوڑائی پانچ سے کتنی ہو گئی دس ہو گئی لمبائی اس نے نہیں دی ہوئی تھی تو چڑھائی کو کس کے ساتھ ضرب دی ہے دو کے ساتھ تو لمبائی کو بھی کس کے ساتھ ضرب دینی پڑے گی دو کے ساتھ ہی ضرب دیں گے تو جو آنسر آگا وہ ہماری لمبائی ہو گئی آٹھ ضرب دو کریں گے تو سولہ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کا رقبہ معلوم کرنا ہے اس کا رقبہ کیا آ جائے گا رقبہ کتنا ہو جاتا ہے وہ رقبے کا فارمولہ ہے لمبائی ضرب چوڑائی ٹھیک ہے لمبائی ضرب چوڑائی اس کا فارمولہ ہے تو کریں جی لمبائی کتنی ہے سولہ اور چوڑائی کتنی ہے دس سولہ ضرب دس ایک سو ساٹھ سنٹی میٹر سکیار آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ایک سو آٹھ ایک سو ساٹھ مربع سم اس کا آنسر آ جائے گا ایک سو ساٹھ تو جہاں پر ٹوینٹی فور کا جو کریکٹ آپشن ہے that is ڈ ٹوینٹی فور کا کریکٹ آپشن کیا ہے ڈ ہے کلیر ہو گیا ڈیر سوڈنٹس اس کے بعد آپ ٹوینٹی فائیو کو ابھی تک سکیپ کر دیں رہنے دیں اس پر نفع اور نقصان وغیرہ کا ایک اور فارمولہ لگتا ہے یہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو نیکس لیکچر میں ڈسکس کراؤں گا ابھی اس کو سکیپ کرتے ہیں ٹوینٹی سکس پر آجیں ٹوینٹی سکس میں وہ کیا کہہ رہا ہے ٹوینٹی سکس کو اگر آپ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں ٹوینٹی سکس ٹوینٹی سکس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مربع کھیت کا رکبہ چار سو میٹر مربع میٹر ہے اس کے گرد بار لگانے کے لئے تار کی قیمت معلوم کیجئے جبکہ تار کی قیمت کتنی ہے جی پانچ روپے فی میٹر کہ ایک میٹر اگر وہ بار لگائیں گے تو کتنے لیں گے آپ سے پانچ روپے لیں گے تو ہمیں کیا چیز پتہ کیا ہے اور ہم نے معلوم کیا کرنا ہے یہ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے سوڈنٹس کی ڈائیگرام رہا کرتے ہیں ایک مربع کھیت کا رکبہ تو سب سے پہلے ہم ٹوینٹی سکس میں کیا کرتے ہیں مربع کھیت بناتے ہیں لیٹ کے یہ ہمارا مربع کھیت ہے اب اگر یہ مربع کھیت ہے اے بی سی اور ڈی تو یہ بھی لمبائی ایکس ہوگی اے سے بی بی سے سی بی ایکس سی سے ڈی بی ایکس اور ڈی سے اے بی ایکس ہوگی اب اس نے اس کا کیا دیا ہے ہمیں ایک مربع کھیت کا رکبہ رکبہ اس نے دے دیا یہ جو اس کے اندر رکبہ آ رہا ہے سارے کا سارا وہ کتنا ہے جو اس نے کہا ہے چار سو مربع میٹر ہے چار سو مربع میٹر ہے میٹر سکیر ہے تو ہم نے کیا معلوم کرنا ہے اس کا پہلے اس کے گرد ہم نے کیا لگوانی ہے بار اس کا خرچہ اب بار لگانے کے لئے ہمیں پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کتنی لمبائی اور کتنی چوڑائی ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں سے جہاں تک جمع یہاں سے بی سے سی تک جمع سی سے ڈی تک اور جمع ڈی سے اے تک ہمیں پہلے اس کا پتہ ہو جانا چاہیے کہ اس کا پیرہ میٹر کیا ہے اس کا احاطہ کتنا ہے ٹھیک ہے تو احاطے کے لئے ہمیں کیا چیز پر ایک سائٹ کا پتہ ہونا چاہیے ایک سائٹ معلوم کریں گے رکبہ برابر ہے وہ کیا ہوتا ہے جی لمبائی ضرب چوڑائی کیونکہ یہ ایک مربع ہے تو اس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں کیا ہیں ایکس ضرب ایکس ہیں یہ ہو جائے گا ایکس سکیئر اس ایکول ٹو چار سو دونوں طرف سے کیا لے لیں گے ڈیر سٹوڈنٹس جیزر لیں گے تو یہ کتنا آ جائے گا یہ اور یہ کینسل ایکس اس ایکول ٹو بیس آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب ہے یہ بھی بیس ہے یہ والی بی سی بھی بیس ہے سی ڈی بھی بیس ہے اور ڈی اے بھی ٹوئنٹی ہے تو اب ہم اس کا احاطہ معلوم کر لیتے ہیں مربی کھیت کا احاطہ مربی کھیت کا ٹوٹل احاطہ وہ کیا آ جائے گا یہ والی جمع یہ جمع یہ کتنی ہے جی چار ہے نا چار ضرب ایکس آ جائے گا یعنی کہ چار ضرب بیس آ جائے گا یہ کتنا آ گیا مربی کھیت کا احاطہ جو آیا ہمارے پاس ایٹی ٹھیک ہے جی احاطہ کتنا آ گیا ایٹی آ گیا ٹوٹل اب انہوں نے کہا کہ ایک میٹر پر ٹھیک ہے جی یہ کتنا آیا ہے اسی میٹر آیا ہوا ہے ایک میٹر پر لگانے کا خرچہ کتنا ہے جی پانچ روپے ہے تو سارے پر ٹھیک ہے جی احاطہ کا خرچہ مربی کھیت کا کل خرچہ کل خرچہ جب آپ نکالیں گے تو کیا کر دیں گے جی پانچ ضرب اسی کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس جواب آ جائے گا اٹھ پانچ چالیس چار سو روپے آپ کے لگیں گے اگر وہ ایک میٹر کے پانچ روپے لیتا ہے تو اسی میٹر کے چار سو آ جائیں گے تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے ٹوٹل ٹکس کا وہ کتنا ہے ڈے سٹوڈنٹس آپشن ای ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ڈے سٹوڈنٹس آگے چلتے ہیں کوئیسن نمبر ٹوٹل سکس کو دوبارہ دیکھ لیں انہوں نے لمبائی اور چڑائی نہیں دی ہوئی تھی انہوں نے ہمیں مربع خیت کا رقبہ دیا تھا اس رقبہ سے ہم نے ایک لمبائی معلوم کر لیا ہے کیونکہ مربع ہے تو چاروں لمبائی برابر ہوں گی ہم نے اس کے مدد سے اس کا احاطہ معلوم کر لی اگر احاطہ معلوم کر لی ایک میٹر کے لی پانچ روپے تو اسی میٹر کے آٹھ پانچالیس چار سو روپے لے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیکس ہے جی کوئیسن نمبر ٹوئنٹس سیون ٹوئنٹس سیون کوئیسن میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اور نیچر کے کوئیسن آگئے ہیں ٹوئنٹس سیون میں ہی کا رداس ساتھ سامنے سٹوڈنٹس تو سب سے پہلے ہم کیا بنائیں گے ایک دائرہ بنا دیتے ہیں لیٹس ایک یہ ہمارا ایک دائرہ ہے یہ اس کا سینٹر ہوتا ہے سی اب سی سے لے کر کسی بھی پوائنٹ تک کا فاصلہ اے تک کا فاصلہ وہ کیا کہلاتا ہے اس کا رداس کہلاتا ہے آر کہلاتا ہے ایک دائرہ کا رداس کتنا ہے انہوں نے سات سینٹی میٹر دیا ہوئے جی سم اب اس کا کیا معلوم کرنا ہے جی کتر کتر کیا ہوتا ہے کتر ایک ایسا ہمارے پاس سرکل کی ایک ایسی لائن ہوتی ہے جو دو پوائنٹ میں سے گزر رہی ہو اور سینٹر میں سے بھی گزر جا رہی ہو تو یہ والی جو لائن ہے جو بی اور اے کو ملا رہی ہے یہ پورا کا پورا کیا بنے گا اس کا کتر بنے گا اس کو انگلیش میں ڈائرمیٹر بولتے ہیں تو کتر کس کے برابر ہوتا ہے ٹو آر کے برابر ہوتا ہے اس کا فارمولہ ہے کتر برابر ہے ٹو انٹو ریڈیس تو یہ ہو جائے گا ٹو ملٹیپلائٹ بائی سیون تو یہ آ جائے گا فورٹین سم اس کا آنسر آ جائے گا تو پورٹین نمبر ٹوئنٹی سیون کا جو ہے ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن بنے گا وہ کتنا بنے گا فورٹین سم بنے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے کسٹن نمبر ٹوئنٹی ایٹ ہے جی کسٹن نمبر ٹوئنٹی ایٹ کو اگر آپ ڈسکس کریں کسٹن نمبر ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی ایٹ میں کیا کہہ رہے ہیں جی ایک دائرہ کا کتر دائرہ ہے جی لیٹس پوز کہ یہ ہمارا ایک دائرہ ہے اس کا کتر کتنا دیا ہے اس نے چودہ سم ہے اس کا رداس بتائی اگر کتر ہے تو وہ اس کے سنٹر میں سے بھی گزر کر جائے گا ایسے یہ اس کا سنٹر سی ہے یہ پوئنٹ فارس کریں کہ بی ہے یہ پوئنٹ اے ہے اب بی سے اے تک ٹوٹل کتنا ہے جی چودہ سنٹی میٹر ہے اس نے ہم سے سی سے اے معلوم کا پوچھا ہے تو دیس ٹوئنٹی جہاں پر میں کر دیتا ہوں اس کا کتر برابر ہے چودہ سم تو رداس جب معلوم کرنا ہوگا وہ ہو جائے گا چودہ بٹا دو اس کا آدھا وہ کتنا رہ جائے گا سیون سنٹی میٹر آ جائے گا تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے ٹوئنٹی ایٹ کا وہ کتنا ہے ہمارے پاس سیون سم آیا ہے دیٹ ایس آپشن ڈی اس کریکٹ اوکے اس کے بعد کسٹن نمبر ٹوئنٹی نائن پر آئیں ٹوئنٹی نائن میں کیا کہہ رہے ہیں ٹوئنٹی نائن میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے دائرہ کا رداس سات سنٹی میٹر ہے اس کا رکبہ بتائیے تو ہم نے کیا بتانا ہے اس کا رکبہ بتانا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم دیکھتے ہیں جی ٹوئنٹی نائن ٹوئنٹی نائن میں ایک دائرہ کا رداس رداس برابر ہے اور برابر ہے سات سنٹی میٹر ہے اس کا رکبہ رکبہ معلوم کرنا ہے دائرہ کا رکبہ اس کا فارمولہ ہوتا ہے دائرہ کا رکبہ ہوتا ہے پائی آر سکیئر پائی آر سکیئر یہ فارمولہ ہے دائرہ کا رکبہ پائی کیا ہوتا ہے دائرہ سکیئر یہ آپ جانتے ہیں یہ ہوتا ہے بائیس بٹا سات پائی کی کیا قیمت ہے بائیس بٹا سات ضرب رداس رداس کی قیمت پوٹ کریں سات سات کا کیا ہے مربع تو یہ سات اور ایک سات کینسل ہو جائیں گے تو ہمارے پاس جو جواب آ جائے گا آ جائے گا بائیس بٹا سات تو یہ سات دونے چودہ سات دونے چودہ اور ایک پندرہ ایک سو چوون مربع سام آ جائے گا ایک سو چوون مربع سام ٹھیک ہو گیا تو دو سات کے ساتھ ضرب دیکھ کر ایک سو چوون مربع سام جو ہمارے پاس آنسر آیا ہے وہ کونس ہے جی option a is correct ہے clear اسی طرح question number 30 دیکھیں ایک دائرے کا رداس 7 sum ہے یہ repeated question ہے question number 27 27 and یہ جو ہیں ایک جیسے ہیں دائرے کا رداس دیا ہوا ہے 7 sum خطر معلوم کرنا ہے تو 7 کو کس کے ساتھ 2 کے ساتھ ضرب دے دیں گے تو 14 sum جو ہے اس کا آنسر آ جائے گا clear ہو گیا اس کے okay dear students 30 تک کافی ہیں آج dear students تو آج ہم نے question number 30 تک اس کو solve کر لیا ہے شروع ہوئے تھے ہم question number 18 سے لے کر 30 تک تو آج ہمارا lecture کافی lengthy رہا ہے انشاءاللہ آپ اسی طرح میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کو more videos اس سے زیادہ بہتر انداز میں try کریں گے کہ ہم آپ کو ملیں اگر کسی اسٹیئر students کا کوئی question ہو تو وہ comment section میں آکے پوچھ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی thank you so much اللہ حافظ